بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو بزرگو پہن پائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی حال جالجی ٹھیک ٹھاک ہو امیدہ تنسارے اللہ دے فضل و کرمنا ٹھیک ٹھاک ہوگئے عزیزان امان اللہ تعالیٰ نے یہ تو مخلوق بنائی ہے نا یہ دوستو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں تخلیق کیتا مخلوق تمرہ میں انسان آگئی ویسے تو اللہ بہت سے مخلوق ہیں انسانوں جو تخلیق کیتا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دیزمیں اپنے فرائز لے دیکھو فرائز تمرہ اللہ دی عبادت نے عبادت کرن واسطے تو اللہ کو فرشتے ہی بہت سے یہ اللہ نے انسانوں زیادہ اس واسطے موضوع کیوں سمجھے اس واسطے کے اللہ ازادہ فرمان دیئے کہ تسی ایک دوسرے دے کام ماؤ یعنی کہ انسان تو نال بس رہے ہیں کمزور ہے تو تسی ایک کام ماؤ جناب یعنی کہ عام طور دے کہ لفظ استمان دے یار جینہ سکھو جینہ سکھن تو مراد ہے نہیں ہے کہ تسی جناب اپنے بارے سوٹنا ہے جینہ سکھن تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سائے جوٹے کی علاہیاں نے اپنے فرائز تو علاوہ یعنی حقوق اللہ تو علاوہ حقوق اللہ بار ساڑھے کی کینے سب تو جو اللہ تعالیٰ نے اہم حقوق دست ہیں سانو اوہے رہے کہ اپنے عزیز و قربہ والدین اولاد رشتہ دار یتیم مسکین غریب لوگ اور پھر خاص طورت ہے ہمسائے واسطہ اللہ تعالیٰ نے بڑا زور دیتا ہے کہ ہمسائے تھے بڑا طورت ہے حق کے جی اسی اگر صحیح ترکنال بیٹھ کے اپنا تہیہ کر لئیے کہ اسی جناب اپنے حقوق بڑے اچھے ترکنال ادا کرانگے نبھامانگے لیکن والدین زدہ نے کہ تُسھی انہوں دے والدین آپ ہیں والدین دے خدمت کرو لیکن والدین دے حقوق اس طرح حقوق نے کہ بندہ ساری زندگی لا سکتا ہے نہیں جو مردی ہو جائے جی لیکن والدین نے تو انہوں بچ پنچ پا لیا اور اس وقت جلو تو انہوں کسی چیز پتہ نہیں سی تو انہوں خوراک مہیا کیتی لے باز مہیا کیتا تُسھی سوڑے جائے بڑے ہوئے فیر جناب تنمتعلیم دلوائی اس قابل بناتا کہ تُسھی دنیا میں جرہ سکو اے او احسان اے ذہی میں جڑا انسان نہیں لا سکتا لیکن بڑے افسوس ہاں لگا لے آئی کل دے معاشش آگر میں پاک پتھنے دے ویڈیو دیکھ رہا سی بلکہ آئی صبح ہی دیکھئی ہے کہ جدا دے خاطر ایک بیٹا باریش بیٹا جنہیں داری رکھے ہوئی ہے اپنے بزرگ والدوں مارن رہا ہے چھڑے مار رہا ہے تھپڑا مار رہا ہے یا کمال علی گل نہیں یا تنہوں اکنی دنیا نظر نہیں آرہی یہ کچھ جدا دے والد دی ہے وہ جی مرضی ہے جڑے پاسے مرضی کرے جب تک وہ حیات ہے تُسی جدا دے کوئی وارث نہیں ہے بھائی وہ توڑے والد دی ہے توڑا اس تو کوئی حق نہیں ہے وہ جی مرضی ہے آپ نے زندگی خوشی نال توڑے حوالے کر دے ہوئے ٹھیک ہے اگر نہیں کر دا وہ والد اپنی جدا دے ویچ رہا ہے وراست اس ٹیم توڑے لازم ہوگی ہے جس ٹیم توڑے والد پردہ کر دے ہوئے جنہوں نے چھوڑ کے جلا جا ہوئے پھر تُسی ہوتے حق دار ہو پہلا بھائی کوئی حق دار نہیں ہو ظالم اسے ظلم کر رہے سے پڑا دکھ ہویا دیکھ کے کہ ایسے بدبخت انسان ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں اس دنیا بچ جیڑے اس طرح انہیں پاک رشتیاں دی بحرمتی کر دے نے اور ایک مثال کو گل ہے بنی ہوئی ہے تو گلہ سارے بنی ہوئی حقیقت بھی ہے نے صرف گلہ نہیں حقیقت بھی ہے نے کہ ایک بندہ ہو سکتے ہیں بیٹے نے جناب ان رکھنے واحد سے کوئی تیار نہیں ہے ایک بیٹے کو لائے وہ بیٹا کہنے دا جی ابج میرے فران مسئلے مسائل نہیں میں فران جگہ تا جا رہے ہیں رہنے واحد سے چھوٹے بھائی کو چلے جاؤ وہ تو کل جاندہ ہے وہ کیس طرح بانہ بندا تو والد اتھوں روح کے جا رہا ہوں دا ہے جناب انہوں جو بندے پوچھتے ہیں کی گل ہے انہوں نے کہا یار گل کیے کہ میرے تین بیٹے سی میں پا لیا آپ انہوں نے بڑا کتاب پڑھایا اج کل وہ اپنے کاروبارج نے میں ایک والد ہو کے تین بیٹے نو پا لیا ہے وہ تین بیٹے ہو کے میں ایک والد رہو نہیں پا لے وہ نہیں پا لے اللہ نے بندے ہو میں جو پہلے حذر کر گیا کہ یہ بہت بڑا حسان ہے والدین دا والد دا خاص طور پتے کہ وہ تو انہوں اس قابل بنا دن دا ہے تو اسی اپنے والدین رکھ نہیں سکتے ہو تو انہوں شرم نہیں آن دی تو انہوں حیاء نہیں آن دی کیسے بے ضمیر لوگ ہو یار جنہے والدین نے اسنا بھی حرمتی کر دے ہو جینا سکھن تو مراد ہے نہیں کہ تسی یہی سکھو کے والدین نو مارو جینا سکھن تو مراد ہے تو اسی انہوں نے عدب اعترامل پیش ہو انہوں نے خدمت کرو تو ہر جیز انہوں نے ضرورت جینا سکھنے اسی پوری کرو والدین انہوں نے ضرورت جیز کی ہی ہوندی ہے نجیز کی ہوندی ہے جیز ہی ہوندی ہے ساری ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ مکان جیسے تسی رہ رہے ہو وہ تو اڑھے والد نے بنائے مکان تو اڑھے والد ہے وہ تو تسی وارد بن گئے ہو یار انہوں نے کھان پینٹا بندو بس کرو انہوں نے تسی رینٹا بندو بس کرو اچھے کپڑے انہوں نے دلاؤ تے مٹھے بول چاند بولو تو آرے والدین تو خوش ہو جان اللہ تعالیٰ تو انہوں نے اس دنیا بھی کامیاب کرے تے اگلی دنیا بھی کامیاب کرے دوستو ٹیم ڈالہ مسئلہ ہے موضوع تمہیں راج تھوڑا جاؤ جینہ سکھنٹ مراد کافی سرہ سے موضوع جینہ سکھو جی جینہ سکھنٹ پہ ایک ٹاپک میں اے لیا اندھا تھوڑا جا ویسے رشتدار نے عجیز و عقرب نے بین بھائی نے ہمسائے نے یہ تیم لوگ نے مسکین لوگ نے انہوں نے بڑے حقوق انہوں نے ساڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ میں واری صرف میں ہوں گے ٹرن بائی ٹرن واری صرف میں انہوں نے بھی انشاءاللہ کوشش کرنگا کہ گفت گو کرن اللہ تعالیٰ میں نے آج اگر جان واسطے میرا پرگرام سکھا میں وہ مزید لمبی ویڈیو کرتا لیکن ویڈیو ہوتی لمبی ہو جائے گی ایک ہی ٹاپک میں رکھتا آج والدین حسن سلوک پیش آنے تھا اے دیوچ بھی اوہی میرا ہے موضوع کہ جینا سکھو یار اسی اگر صحابہ کرام دی زندگی دیکھئے نا تو بندہ حیران ہو جانا ہے اہل بیعت دی زندگی دیکھو بندہ حیران ہو جانا ہے کہ انہوں نے کہہ میں اوہ کسنا لوگ حسن سلوک پیش آئے بڑا مشہور باقیہ حضرت عویس کرنید ہے کہ اپنی والدہ نے حکم تعمیل کر دیا ہویا زندگی بیچے آپ سرکار دورچہ وہ بندہ مجود سی وہ عزیم مجود سی لیکن پھر ملاقات نہیں کر سکیا کیونکہ جنہ کو والدہ نے حکم دیتا انہوں نے کام کیتا کیونکہ نا یہ والدہ والد والد یا والد دون دیتات اس طرح ہے کہ تُسی اس دنیا پیچھ رہ کے جنت خرید سکتے ہو پھائی میں پھر عز کریں گا جینا سکھو جینا سکھنا تو انہوں تاہاں آئے گا تُسی جو اسلامی تعلیمات مطابق چلو گے میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سارے ہیں اسلام دے راستے ہوتے اسلام دے دسے ہوئے اکامات چل دے ہویا اپنے والدین دے خدمت کرنے تفیق قطع عطا فرماوے جینا دوستان دے والدین اس نے چلے گئے وہ دے واسطے بیس تین طریقہ ہے تُسی پانچ وقت نماز ادا کرو انہوں نے مفضل دعا کرو صدقہ خیرات انہوں نے واسطے کرو یعنی کہ ایسا عمل کرو جیدہ انہوں صفحہ مل در ٹھیک ہے جی تو صدقہ جاری ہے کافی سارے نے ٹھیک ہے تُسی او کرو اور خاص طور نماز نماز ہے کہ صرف اپنی ذات تو ہٹکے بھائی یہ دہو اور بڑے فیدے نہیں کہ ایسا والدین واسطے بھی رہنے چاہتے ہیں یہ دعا جو تُسی نماز پڑھو کہ والدین دعا مانگا اٹومیٹکلی رب جائل نہیں پڑھ دیو رب جائل نہیں مقیمت صلاة جو ہمیں ذریعت رب بنات قبل دعا رب ناقفر لی والے والے دعیا فلال مومنین واللومن حکمال حساب تو والدین در ذکر بھی آگیا سارے در ذکر آگیا تو دوستو انشاءاللہ ملاقات کر آگئے اگلی ویڈیو اس وقت اجازت دے ہو میں پھر بھی ارز کریں گا کہ دوستو جینا سکھو یہ بہت ضروری ہے آج تُسی اپنے والدین نل کر رہے ہو کل توڑی اولاد توڑنل کرے گی میں حوالے میں ایک علمیس بس سے کر رہے ہیں میرے زینج پھر وہ حوالہ آ رہا ہے پاک پتناللی ویڈیو دا بڑے دکھ کھلی گالے اس بندے تھے کہ اس بندے نے کتنا بڑا ظلم کی تا اپنے والد صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں حضیت دے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے سارے ہوا سے آسانیہ پیدا کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ